سلام علیکم دوستو آج ہم آلو ٹک بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے ہمیں سات سے آٹھ عدد آلو چاہیے ہیں جن کو ہم نے چھگی کر اس کے ایسے پیسز کرتی ہیں اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈال کے بھگو کے رکھنا ہے ایک چمچ نمت کے ساتھ آدھے گھنٹے کے لئے ابھی ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد آلو نکالی ہے جس کو ہم نے اس کو ڈرائے کر کے سوک کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو فرائنگ پن میں آلو کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے لئے ہمیں فرائنگ پن میں تیل ڈالنا ہے آئیے اب ہم فرائے کرتے ہیں یہ اب ہم نے کڑائی میں گھی لی گئے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے جب اس میں ببل سوڑے سے آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم آلو اس کے اندر ڈال دیں گے اب دیکھیں یہ آلو اس کے اندر فرائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو پانچ سے ساتھ منٹ تک فرائے ہونے دیں آلو ہمارے ایٹی پرسنٹ فرائے ہو گئے ہیں اس میں ہم فوق ڈال کے چیک کریں گے جو کتنا اندر جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم ایسے آلو لیں گے ٹھیک ہے آلو لینے کے بعد اب ہم اس کو پریس کر کے زور سے اس کو دبا دیں گے ایسے اس کو ہم اس شیپ میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو ڈبل فرائے کریں گے یہ اب اس میں ہم نے مسالہ ڈالا ہے مسالے میں ہم نے دھنیا پاورڈر حلدی زیرہ پاورڈر لال مرش پاورڈر اور گرم مسالے کا پاورڈر ڈال کے تھوڑا سا ثابت ہر دنیاں ڈال کے ہم نے اس کو جو ہے وہ آپ فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے تھوڑا سا ہلائے تاکہ یہ مسالہ سارا جو ہے وہ آپ کو اس کو چپک جائیں اس کے بعد آپ اس کو بریکٹ یا بند میں ڈال کے اس کو کھا جائیں یہ دیکھیں جی یہ حلو کا ٹک تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو اگر کھانا چاہیں تو ایسے ثابت بھی کھا سکتے ہیں یا آپ بریٹ سلائس کے بیچ میں رکھ کے کےچپ اور گرین چٹنی لے آگے بھی کھا سکتے ہیں آج کل کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ